بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم دوستو کیسے ہم سب امید کرتا ہوں کہ خرید سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا لوننگ کا ٹاپک سٹارٹ ہے اور ہم ون پہ ون ہر لونڈ ڈسکس کر رہے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یو بیل ویڈ فائنانسنگ فار فلور ملز کے وہ جو آٹے کی ملے ہیں جو کہ گندہ مخرجنا چاہتے ہیں کشکاروں سے کسانوں سے تو وہ اگر کسی کے ماد میں کرزہ لینا چاہے تو اس کو بینک اس ماد میں کیا کیا طریقہ کار ہے اور کتنے اماؤنٹ کرزہ دیتا ہے یو بیل ویڈ فائنانسنگ is available for SME it is exclusively designed for floor mills carrying on a business as sole proprietor partnership and private limited companies keeping in view their seasonally business growth ٹھیک ہے یو بیل ویڈ فائنانسنگ is available for purchase of wheat against fresh crop from the growers and open market against mortgage of floor mill تو اس کا مطلب یہ ہے دوستو اس ماد میں جو بینک آپ کو لون دے گا یہ اس وقت لوگوں کے لیے آفر ہے جو کہ ایک floor mill چلا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کشکاروں سے گندم خرید کے اپنے پاس جانے اس کو آٹا بنا کے مارکٹ میں سیل اوٹ کیا جائے تو ان کو اگر فائنانس کی ضرورت ہے لون کی ضرورت ہے بینک ان کو لون لون دیتا ہے تو چلتے ہیں اس کے فیچرز فائنانشنگ فسیلٹی available up to 25 ملین سے لے کے 200 ملین پر ہے ایم ای کسٹمر ایس پر ایس بی پی پی آر ڈھائی کروڑ سے لے کے بیس کروڑ پہ تک بینک اس floor mill کو کردہ دیتا ہے پرائسنگ 3 مونس کائبور پلاس سپریڈ کائبور 3 پلاس پلاس سپریڈ بینک کا جو ریٹ ہوگا منیموم جیئر اس کی جو ایج ہے 20 یئر سے لے کے 65 یئر تک ہے پچھلے جو لون ہم نے ڈیتیس کی ہیں اس کی ایج تھی 21 یئر سے لے کے 60 یئر تک یہاں پہ ہے بیس سال سے لے کے 65 سال تک ایکسپریڈیس منیموم 3 یئر اسپیکٹیو بزنیس ایکسپریڈیس کا روبار کا تین منت کا تین سال کا ایکسپریڈیس ہونا چاہیے پرسنلائیز ریلیشنشیپ منیجمنٹ آپ کو بینک کے ساتھ اکاؤنٹ ہونا چاہیے کوئیک لون پرسیسنگ فوراں یہ لون پراسس ہوگا ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کسٹمر ریکویسٹ لیٹر آپ نے اپنی فلور مل کے لیٹر ایٹ پر ایک ریویسٹ لیٹر دینا ہوگا لون کے لیے ویلیڈ سین ایسی شنفتی کارڈ ایکسپریر نہ ہو بار وار بیسک فیکٹ شیٹ بار وار کے اپنی فیکٹ شیٹ دینی ہوگی اگر کسی کے اس نے اپنے آرڈیٹ فائننشل سٹیٹمنٹ دینی ہوگی سکس منت بینک سٹیٹمنٹ کسی بینک میں اگر اکاؤنٹ چلا رہا ہے تو اس کی چھے منت کی سٹیٹمنٹ پروائیٹ کرنی ہوگی کافی آپ پروائیٹی ڈاکومنٹ اور جو فلور مل یا کوئی پروائیٹی اگر جو اس کے مد میں مٹ گئے جو گی تو اس کے اونرشیپ ڈاکومنٹ دینی کے وہ فرد جداد ہے یا جس کی ڈاکومنٹ سے وہ بینک کو پروائیٹ کرنے ہوگے دوستو آپ کو یو بیل ویڈ فائننشنگ فر فلور مل جو آٹے کی مل ہے اگر وہ گندم کے لیے لون لینا چاہتی ہے تو اس کو بینک کیا کیا شرائط ہیں کیا کیا کرزہ کتنی امورٹ دے گا تو اس ویڈیو میں آپ کو میں نے ساری سی سمجھا دیا ہے اگر پھر بھی کوئی کی کنفیوجن ہے تو آپ مجھے میسیج کال کر سکتے ہیں تو ایڈ دی اینڈ میرے آپ سے وہی ریکیش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے گروس میں شیئر کریں اور سبسکرائبر کا بٹن آن کر لیں سبسکرائب کر لیں چینل کو اور بیل کے ایکن کو پریس کریں آپ کی کیمتی با کا شکریہ thank you allah hafiz